بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھو اٹھو جاؤ آو اس طرح سے اردو میں فیل عمر کا استعمال کرتے ہیں اور عربی میں جیسے آپ اس سے پہلے اقرہ وقت پڑھ چکے ہیں پڑھو اور لکھو ریڈ اینڈ رائٹ اقرہ اور اکتوب یہ فیل عمر ہے فیل العمر کیسے بنتا ہے تو مزار مخاطب سے اس کے شروع میں آنے والی تا اور آخر کے زمہ کو حضف کر کے بنایا جاتا ہے جیسے تکتوبو سے دیکھیں یہاں کاف پہ جزم ہے تو ہم پڑھ نہیں سکتے اگر جزم سے کوئی حرف اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم نہیں پڑھ سکتے تو اس مجبوری کا حل کیا ہے تو شروع میں حمزہ وصل لاتے ہیں حمزہ وصل حمزہ وصل لاتے ہیں تو کبھی ہم اس پہ پیش دیتے ہیں کبھی زیر دیتے ہیں تو کب پیش دیتے ہیں کب زیر دیتے ہیں تو قائدہ ہے کہ جو ہم نے تا حضف کیا یہ اور بچہ کاف اب اس حرف کے بعد جو حرف آئے گا تو مطلب فیلِ امر میں تا حضف کر دینے کے بعد جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہے اور عربی میں ساکن سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا اس لئے اس سے پہلے حمزہ وصل بڑھا دیا جاتا ہے اگر فیلِ امر کا دوسرا حرف یہ ہی کہنا چاہ رہا تھا کہ فیلِ امر یہ فیلِ مزارے ہے اور یہ فیلِ امر ہے تو فیلِ امر کی بات ہو رہی ہے تو فیلِ امر کیسے بنتا ہے تو مزارے مخاطب سے تو تا کو حضف کر دیا ہٹا دیا تو کیا بچا یہ بچا تو یہ ہے فیل امر امر کا دوسرا فیل امر کا دوسرا حرف تو کون ہے تا ہے نمبر اون پہ کاف اور یہ تا تو دوسرا حرف اگر مضموم ہو یعنی پیش ہو تو حمزہ لائیں گے حمزہ وصل تو اس پہ پیش دیں گے تو کیا ہو جائے گا اکتب یہی طریقہ ہے بنانے کا ورنہ مقصور ہوگا یعنی اگر دوسرا حرف یہاں پہ اگر زبر ہوتا یا زیر ہوتا تا پہ زبر یا زیر ہوتا تو ہم کیا لاتے زیر حمزہ وصل پہ زیر ہوتا جیسے یہاں آگے آپ مثال دیکھیں یہ تو ہو گیا اور تجلیسوں سے جب ہم ہم نے یہ تا کو ہٹایا یعنی علامت مزارہ کو ہٹایا تو کیا بچا یہ دوسرا حرف کیا ہے لام دوسرا حرف ہے جیم کے بعد لام جیم پہلا حرف ہے تو یہاں پہ زیر ہے تو زیر ہے تو یہاں پہ اجلیس حمزہ وصل زیر والا لائیں گے اور زبر ہے دوسرا حرف دیکھیں فا کے بعد تا دوسرا حرف ہے اس پہ زبر ہے تو زبر اور زیر دونوں صورت میں ہم زیر والا حمزہ وصل لائیں گے تو یہ ہوا یعنی تکتبو سے اکتب تجلیسوں سے اجلیس اور تفتہوں سے افتح بنا آگے دیکھیں کہ اگر عمر سے پہلے کوئی لفظ نہ آئے تو حمزہ وصل لکھا جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا دونوں کیا جائے گا اگر عمر سے پہلے کوئی لفظ نہ آئے مثال سے آپ سمجھیں گے لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے تو اوہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا جیسے یا بلالو تو اے بلال اکتب یہ ہے اکتب لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ عمر یہ ہے عمر اکتب کیا ہے عمر ہے عمر سے پہلے کوئی لفظ آئے تو کیا کرنا ہے یہ حمزہ وصل یہ ہے یہ لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا تو کیسے یہاں تو لکھا ہے دیکھی رہے ہیں تو نہیں پڑھا جائے گا تو لام کو کہا ملائیں گے کاف کاف میں یا بلا لکتب یہ حمزہ وصل نہیں پڑھا جائے کیوں کیونکہ یہ عمر ہے عمر سے پہلے لفظ ہے بلال تو اس کو کس میں ملائیں گے علف میں نہیں کاف میں ملائیں گے حمزہ وصل میں نہیں ملائیں گے کاف میں ملائیں گے اے بلال لکھ اکرا ملائیں گے تو حمزہ وصل سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمر کا سغہ ہے عمر سے پہلے کوئی لفظ نہیں ہے تو پڑھا جا رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے یہ لکھا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں اور پڑھا بھی جا رہا ہے زیر کے ساتھ اکرا لیکن یہ اکتب جو ہے عمر ہے عمر کا سغہ ہے اور اس سے پہلے واو ہے تو یہ حمزہ وصل لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا تو واو کو کس میں ٹیچ کریں گے وقا علف صرف یہ سائلنٹ ہے وقتب اکرا وقتب پڑھ اور لکھ پڑھو لکھو اکتب وقرا اسی طرح ہے یہاں بھی اس کو پلٹ دیا گیا لکھ اور پڑھ یہاں پڑھ اور لکھ چونکہ یہ حمزہ وصل ہے کون یہ دیکھ رہے ہیں یہ حمزہ وصل ہے یہ حمزہ وصل ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے سب کیا ہے حمزہ وصل اس کو کہتے ہیں حمزہ وصل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں آئے گا تو لکھا جائے گا پڑھا نہیں جائے گا شروع میں آئے گا تو دونوں ہوگا لکھا بھی جائے گا پڑھا بھی جائے گا چونکہ یہ حمزہ وصل ہے اس لئے حمزہ القطع کی علامت حمزہ نہیں آئے گی خواہ ابتداء میں ہو یا درمیان میں ہو ابتداء میں ہو یا درمیان شروع میں ہو یا بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حمزہ وصل ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے حمزہ وصل ہے اور حمزہ قطع کیا ہوتا ہے یہ اور یہ اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے حمزت القطع کیا کہیں گے حمزت القطع یہ یعنی قطعی حمزہ یہ لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا یہ گرے گا نہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ اکتب یہ کیا ہے یہ حمزہ وصل ہے اور اس پہ اگر ہم حمزہ ڈال دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا حمزت القطع کی علامت تو حمزت القطع کی علامت نہیں لکھا جاتا ہے کس میں حمزہ وصل میں تو یہ کیا ہے حمزہ وصل ہے اکتب اجلس یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ حمزہ وصل ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو حمزہ وصل میں جو ہوتا ہے یہ نہیں ڈالا جاتا ہے یہ حمزہ اس کو کیا کہتے ہیں حمزت القطع کی علامت اس کو نہیں دیا جاتا ہے فیلحال یہ سمجھیں تو اکتب نہ کہ اکتب حمزہ قطع کے ساتھ نہیں لکھیں گے ایسے لکھیں گے علف اور اس پہ پیش دیں گے حمزہ ڈال کر نہیں لکھیں گے اکتب نہ کہ اکتب اور اجلس نہ کہ اجلس ایسا تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے تو آگے آپ اس کا خیال لکھیں گے کہ یہ حمزہ کہاں پہ رکھنا ہے اور کہاں پہ نہیں رکھنا ہے موسیقی موسیقی